پاکستان کا چاند کی جانب سفر شروع آئی کیو قمر چانگ ای سکس کے ہمراہ بیجنگ سے روانہ پاکستان چاند پر سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا مشن نے ویبن چانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے سفر شروع کیا پاس روز بعد چاند کے مدار میں پہنچے گا پاکستانی مصنوعی سیارہ چاند کے پاس جا کر چانگ ای سکس سے الگ ہو جائے گا چاند کے زیر مدار میں گردش کرتے ہوئے جنوبی قطب کی تصاویر بنائے گا کیا چاند پر پانی ہے؟ اگر ہے تو کس مقدار میں ہے؟ نویت کیا ہے؟ آئی کیو قمر خوج لگانے کی کوشش کرے گا مشن چھے ماہ چاند کے گرد چکر لگائے گا پاکستانی سیٹلائٹ چاند کے نظر نہ آنے والے جنوبی حصے کی تصویر لے گا سات کلو بسمی آئی کیو قمر کی تیاری میں دو سال لگے بات ہے کہ ابھی پاکستان اس راستے پر چل پڑا ہے اور آئی ویش بیری بیسٹ ٹو آر ٹیم کہ وہ اس طرح کے کام آگے بھی کرتے رہے بہت اچھی اپرچنیٹی ہے ایسا پاکستانی بھی کہ ہمارے لیے آگے ریسرچ کے موقع بڑھیں گے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں پاکستان جو ہے وہ سپیس ریس میں اینٹر ہوا ہے ہم لوگ کے لیے بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے کہ ہم بھی سپیس ریس میں آگے جائیں ایکسائٹیڈ ہوں گے پاکستان بھی سپیس ریس میں آگے جائیں میری ایکسائٹمنٹ تو اس حوالے سے زیادہ ہے پاکستان میں ایک کرر اپنٹریٹی ملے گی ہمارے لیے ایکنومک پروگرس کا سبب بنے گی پاکستان کی چاند پر کمنت ملک بھر میں جشنل قوم آئی کیو قمر کی کامیابی کے لیے دعا گو انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجیز ساماباد میں میشن کی روانگی سے قبل بکروں کا صدقہ اساتذہ اور انتظامی کی چانگ ای سکس کی کامیابی کے لیے دعایں پوجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں چھ لاکھ اکانوے ہزار میٹرک ٹن گندم کی خریداری وزیراسم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا فرور کے بعد بھی گندم کی خریداری جاری رکھنے کی تحقیقات کا حکم درامت اور ایل سیز کھولنے کے ذمہ داروں کے تائع سیکریٹری کابینا ڈویجن کی سربراہی میں کمیٹی کو چار روز میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کھڑی پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر شہر شہر کسان سراپا احتجاج احتجاجی مظاہرے اور دھڑنے کسان گروپس کا مشتارکہ احتجاج کا فیصلہ چیئرمن کسان اتحاد کہتے ہیں لائے عمل کا اعلان آج کریں گے پنجاب حکومت کا فلحال گندم نہ خریدنے کا فیصلہ برقرار بلوچستان حکومت کا پیر سے گندم خریداری کا فیصلہ کسانوں سے پانچ لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی وزیرالہ سرفراس بگٹی کی زیرستارت اجلاس میں گندم خریداری پالیسی اینڈ پلین کر جائے گا وزیرالہ کا کہنا تھا کہ کابینا نے خریداری کے لیے پانچ ارب روپے کی منظوری دی ہے محکمہ خزارنہ کو دھائی ارب روپے پیر کو جاری کرنے کی ہدایت کہا کہ باقی دھائی ارب روپے بھی روا مہم بھی جاری کیا جائیں گے سیاست سیاست دانوں کو کرنے دیں کسانوں اور نان بھائیوں کا کام نہیں ہے عوام کو ریلیف دینے کی راہ میں حائل نہ ہو عظمہ بخاری کی تنبیح کہا پہلے بھی بتا چکی ہوں کاشتاروں میں تین گروپس ہیں ان کا کام ملک میں نفرت اور انتشار پیدا کرنا ہے عوام فیصلہ کریں کہ ان کو انتشار کی طرف جانا ہے یا کارکردگی کی طرف پیٹرول سستہ کر دیا نان بھائیوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے وزیراعہ پنجاب کسان پیکج کا جلد افتتاح کرنے جا رہی ہیں آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواست اسلامواد ہائی کورٹ کا ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کو شوقاس نوٹس جسٹس بابر ستار نے مقالمہ کیا کہ بتائیں کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاریوائی شروع کی جائے اسسسٹنٹ اٹونی جنرل نے کہا کہ آئی بی کی بینچ پر اعتراض کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں جسٹس بابر ستار نے مقالمہ کیا کہ درخواست تو پہلے ہی خارج کی جا چکی ہے آرڈر آئے گا تو آپ کو مل جائے گا سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا اور پیٹرے کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کی کیسے سامات کے لیے مقرر چیر جسٹس قاضی فائز عیسیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ چھ مئی کو فیضاباد دھرنا کیس کی سامات کرے گا مطالقہ فرقین کو نوٹسس جاری وفاقی حکومت دھرنا کمیشن کی رپورٹ پیش کرے گی پیچے اے کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کا کیس آٹھ مئی کو سامات کے لیے مقرر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس سنے گا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بندش کے حق میں نے ریگولیٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقے کار ہونا چاہیے وزیر اطلاط اتطارر کی گفتگو سوال کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں کیوں دفتر نہیں کھولتے ایکس کی بندش ایک اچھا قدم نہیں تھا کل ادم بیل اے کا سارا نیٹ ورک ایکس پر موجود ہے حدد کے عزت کے قانون کا مسئلہ نہیں مسئلہ عمل درامت کا ہے چلاس کے قریب مسافر بس گہری کھائی میں جا گری حادثے میں بیس افراد جانبہ حق 35 زخمی حادثہ شارع قراکرم پر یشو کھل داس کے مقام پر پیش آیا ترجمان گلگت بلکستان حکومت کے مطابق راول پنڈی سے ہنزہ جانے والی بس تیز رفتاری کے باعث مور کاٹتے ہوئے جاور سے بے قابو ہو گئی جانبہ حق افراد نے تین خواتین بھی شامل لاشوں اور زخمیں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا چلاس اسپتال میں امرجنسی نافذ سربرا پاک بحریہ ایڈمیرل نوید اشرف کا چین کی پیپل سلیبریشن آرمی نیوی کے ہیڈکوارٹرز کا دورہ چینی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل ہو یونگ منگ سے ملاقات دو طرفہ بحری دعون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی اسپی آر کے مطابق نیویڈ چیف نے میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے ذریعے امن کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو جاگر کیا چینی نیویڈ کمانڈر نے خطے میں مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار کو سرا ایسے پڑھے گا سندھ تو کیسے بڑھے گا سندھ صوبے میں میٹرک امتحان مزاق بن گئے نقل مافیا کا راج قیقور میں دسویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ آؤٹ نوشہر و فیروز میں بھی طلبہ ووٹسپ کے ذریعے فیض یاب ہوتے رہے پیجو گوٹ، نارا، چری میروہ، فیض گنج، کوڈی جی میں بھی نقل مافیا سرگرم موبائل فونز کا استعمال سکھر لارکانا سمیت دیگر شہروں میں بھی انتظامیہ بے بس چھاپا مارٹی میں بھی نقل نہ رکھ سکیں کراچی میں نجی سکولز کی منمانی، واجبات کی ادائیگی کا بطور ہتھیار استعمال نووی دسمی کے طلبہ طالبات کی ایڈمٹ کارڈز روک لیے اجراء کو ادائیگیوں سے مشروط کر دیا ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیوشن راپیا جاوید کنوٹیز پرائیویٹ سکولز کا اقدام ملاج آواز قرار دے دیا کہا کوئی سکول ایڈمٹ کارڈ نہیں روک سکتا بچوں کو ذہنی عذیت سے دوچار نہ کریں مفاقی وزراء محسن نقوی اور خوش آسف کا لاہور ائرپورٹ کا دورہ ائرپورٹ پر مسافروں کے لئے موجود سہولیات پر عدم اپنان کا اظہار مسافروں کی تلاشی کے عمل کو آسان اور تیز کرنے کا حکم امیگریشن مسائل کے حل مسافروں کے لئے سہولیات بڑھانے کی ہدایت محسن نقوی نے کہا قابل عمل پلان اگلے چوبز گھنٹے میں تیار کر کے پیچ کی جائے امیگریشن کاؤنٹرز میں اضافے کا حتمی پلان دیا جائے سہت کا شعبہ اولین ترجی ہے دہی عوام کے لئے بتیس فیلڈ ہسپتال فوال کر دی ہیں پانچ سال میں ہر زلہ میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنانے کا حدہ فورہ کریں گے وزیرالہ پنچاب مریم نواز کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریجنل ڈائریکٹر براہ مشرقی وہیرہ روم ڈاکٹر ہنان سے ملاقات میں گفتگو مریم نواز نے ہیلتھ سیکٹر میں ڈاکٹر ہنان بلکی کی خدمات کو سرہا اور کہا کہ بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لئے ڈبلیو ایج رو کے ساتھ مکمل تعاون اور معاونت کی جائے گی ملک میں نو مئی سے حج پروازوں کا آغاز فلائٹ آپریشن نو جون تک جاری رہے گا ترجمان مذہبی امور کے مطابق پہلے پندرہ روز تمام پروازے براہ راست مدینہ منورہ ائرپورٹ اتریں گی چوبیس مئی تا نو جون بیشتر پروازے جدہ ائرپورٹ پر لینڈ کریں گی دو سو انسٹھ پروازوں کے ذریعے ارسٹھ ہزار سے زیادہ سرکاری آسمین حج سعودی عرب جائیں گے غزہ پر اسٹرائیلی وحشیانہ بمباری سے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی تباہی بحالی کے لیے چالیس ارب ڈالر درکار ہو گئی اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا عالمی ادارے نے جانی نقصان کو انتہائی غیر معمولی قرار دے دیا سہونی فوج کی رفعہ میں ایک گھر پر بمباری چار بچوں سمیت چھ افراد شہید کابس فوج کا بیت المقدس کے نواحی علاقے جبال الارمہ پر دھاوا علاقے میں وارننگ سائرن بج اٹھے ایک پولیس اہلکار کے قتل کے قیمت ایک لاکھ روپے لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے ملزم کا اہم انکشاف اکیس سالہ فیضان بٹ نے افغانستان میں کلدن تنظیم کے سے یہ روابط کا اعتراف کر لیا ملزم کے مطابق چھے لاکھ میں چھے پولیس اہلکاروں کو قتل کرنا تھا دو آلہ پولیس افسران کی ٹارگٹ کلنگ کا بھی منصوبہ تھا پولیس نے ملزم کے والد کو بھی حراست میں لے لیا کراچی کی سڑکوں پر بےہنگم ٹریفک آراج بڑھتے جان لے وہ حادثات بےہنگم ٹریفک چار ماہ میں ایک سو بائس جانے نگل گیا ٹریفک پولیس کے مطابق ایک سو ایک میں سے چیون واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں چونسٹھ افراد لکمہ اجل بنے اٹھاون امواد کے مقدمات تک درج نہیں کرائے گئے چار ماہ میں دو سو تائیس سے زائد افراد زخمی ایک سو چوہتر زخمی سے مطالق ریپورٹ درج نہیں مغربی ہواوں کا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل چمن قل عبداللہ اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں بادل برس پڑے محکمہ موسمیات کے سامباد پوتخار مری گلیات پشاور سوات چطرال کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کے پیش گوئی کراچی میں کئی روز سے جاری گرمی کی لہر دم تونے لکھی موسم کا حال بتانے والوں نے آج درجہ حرارت میں کمی کا امکان ظاہر کر دیا جان کی پرواح کیے بغیر سچ اجاگر کرنے والی صحافیوں کو خیراج تحسین دنیا آج آزادی صحافت کا دن منا رہی ہے پاکستان میں صحافت مسائل سے دوچار ہے امریت کی سختی اجیلی ہر دور میں پابندیاں اور زبابندی کی کوشش کی جاتی رہی صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا کہ آزاد پریس عالمی اہمیت کے مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ جالی خبریں اور دہمت دور کرنے کے لئے ناکزید ہیں حضیر آسم شہباز شریف کا غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کو سلام ٹی ٹوئنٹی کپ میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ سب سے مضبور پاکستان کی سب سے کمزور سابق انگلیش کپتان مائیکل وان نے درجہ بندی کر دی سماجی رابطی کی ویب سائٹ پر بیان میں آسٹریلیا کو دوسرے جنوبی افریقہ کو تیسرے نمبر پر رکھا انگلینڈ کو چوتھی نیوزیلینڈ کو پانچوی بھاتی بیٹنگ کو چھٹا نمبر دیا گیا فیرس بھی بابر الیون کا نمبر ساتوہ رکھا گیا دنیا کا سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول جہاز تیار برطانوی یوٹیوبر نے گنیز وک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرا لیا یوٹیوبر نے سولہ آشواری چار چھے فٹ کے دو جہاز بنایا کامیاب بلینڈنگ اور ٹیک آف کا تہجربہ بھی کیا ایک جہاز بلکل آئین لینڈنگ کے وقت تباہ ہو گیا اور میک اپ کے بغیر ہی بہت اچھی لگتی ہوں یمنا زیدی نے خود ہی اپنی خوبصورتی کی تعریف کر دی خوبرو اداکارہ کی مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل میک اپ آرٹس سے خوبصورتی اور میک اپ سے متعلق دلچسپ گفتگو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے